حضرتِ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری میں ذکر ہے کتبِ حدیث میں کتبِ سیرت میں ذکر حضرتِ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کلمہ پڑھا جب ابھی پانچ لوگ کلمہ پڑھتے تھے کل بندے السابقون الابولون آپ فرماتے ہیں جس عورت کا میں غلام تھا امِ انمار اس کا نام تھا وہ مجھے بڑی سخت سزائیں دیتی تھی آپ لہار کا کام کرتے تھے سلاخیں آپ کو بتا ہے لوہار سلاخ رکھتا ہے پہلے آگ میں بھٹی میں پھر وہ جب پوری طرح تپتی ہے پھر کچھ بنتا ہے لوہار کا کام کرتے تھے آپ فرماتے ہیں امِ انمار میرے ساتھ یہ کرتی کہ مجھے سخت عذیت دیتی کلمہ چھوڑنے پر مجبور کرتی ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ اس نے کافروں کی ڈیوٹی لگائی میں گلی سے گزر رہا تھا مجھے نہیں پتا تھا ان کی پہلے سے تیاری انہوں نے کوئلے جلا کے رکھے ہوئے تھے مجھے پکڑا میرا کرتا زبردستی اتارا کوئلوں پہ لٹا دیا اور میرے وجود پر وزنی پتھر رکھ دیئے فرماتے ہیں میری چربی پگلی تو کوئلے بجھے یہ شہادت گاہِ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا زخم پہ زخم کھا کے جی خونے جگر کے گھونٹ پی آہنا کارلبو کسی یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں اس میں بڑی برداشت کرنی پڑتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام خانہِ کعبہ کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے میں ایک دن حاضر ہوں مجھے بڑی تکلیف دیتے تھے کہتے ہیں جب میں کام کر رہا ہوتا تھا تو میری مالکن آتی تو وہ نکال کے سلاک تو میرے سارا پہ رکھ دیتی میں میرا سارا وجود زخمی تھا حضور خانہِ کعبہ کے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے میں آذر ہوا تو محبوبِ کریم بھی اٹھے تو حضور علیہ السلام سے میں نے عرض کی حضور دیکھیں مجھے کتنی تکلیف دی جاتی تو ابھی فرمانے لگے بس اتنی بس اتنی فرمایا تم سے پہلے لوگوں کے سروں پر آرے رکھ کے دو عصوں میں چیر دیا جاتا تھا لوہے کی کنگیوں سے ان کے وجود اُدھیڑ دیا جاتے تھے پر وہ سی نہیں کرتے تھے اُف نہیں کرتے تھے میں خبردار بس اتنی اور پھر میرے حضور نے ہاتھ اٹھائے کہا اے اللہ خباب کی مدد فرما اے اللہ خباب کی اتنے لفظ ادا کی حضرت خباب کہتے ہیں پھر میں نے وقت کو وقت دیا پھر میں نے حالات کو وقت دیا پھر میں نے اپنے معبوب کی دعا کو قبول ہوتے دیکھا فرماتے ہیں وہ میری مالکن یہ مجھے تکلیف دیتی تھی عذیت دیتی تھی پھر اس کا حال یہ تھا کہ اس کے سر میں درد اٹھا اور جس طرح کتہ چیختا ہے جب اسے مارا جاتا ہے تو وہ چلاتا ہے اس طرح وہ آوازیں نکالتی پھر وہ بہت بڑے طبیب کے پاس گئی تو اسے کسی نے کہا کہ لوہے کی سلاخوں سے اپنے سر کو دگوایا کر داگ دیا کر اسے جلایا کر جگہ جگہ سے تاکہ تیرے اندر کا درد ختم ہو تو آپ فرماتے ہیں پھر لوگوں میں نے صبر اور استقامت کا ریزلٹ دیکھا کہ وہ جو مجھے بطور سزا میرے سر پہ سلاخیں رکھتی تھی پھر وہ بطور دوائی مگانے لگی میں سلاخ گرم کر کے لاتا اس کے سر پہ رکھتا فرماتے ہیں پھر اسے سکون ہوتا پھر وہ تڑپتی اور چونکہ مجھے تو وقت یاد تھا نا کہتے ہیں لیکن میں مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھتا تھا میں نے کبھی دوبارہ پلٹ کر اسے یہ بات یاد نہ کرائی آپ وقت دیں محول کو ٹائم دیں آپ دیکھیں ہاں یہ ضرور دیکھ لیں کہ آپ کے ضمیر کے اندر کوئی ایسی بات تو نہیں کوئی ایسا معاملہ تو نہیں کہ جہاں آپ غلط ہیں اور اگر ایسا نہیں پھر آپ وقت دیں آنے والے آنے والے اسباب کو ہم نہ بڑی جلدی ہے ہمیں دعا کر آئی ہے تو آج شام تک مسئلہ ٹھیک ہونا چاہیے موسیقی 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 موسیقی